خورم صاحب آج آپ نے کولم لکھا ہے جو آپ کے خیال میں چین کے پبلک سٹانس میں بھی تبدیلی آئی ہے وہ اب یہ جو ان کو فکر ہے کہ کس طرح ان کے باشندے پاکستان میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس کا وہ پبلکلی ذکر کر رہے ہیں پبلکلی دیکھیں ابھی کافتی ایک ڈیلیکٹ سٹیج پہ کھڑا ہے پاکستان کا ریلیشنشپ چائنا کے ساتھ اور ڈیلیکٹ اس لیے ہے کیونکہ جن چیزوں کی ابھی اندر بات ہو رہی ہے ان چیزوں کی بات باہر نہیں کر رہے یہ لوگ مثال کے طور جس کا بھی آپ نے ایک زمپل دیا ہے کہ چینیز کو چینیز گورمنٹ کی اب کنسرن جو ہے کہ ان کے نیشنلز اور ان کی انویسمنٹ کی سیکیورٹی پاکستان میں خطرے میں ہے اور یہ فیلنگ پیدا ہوئی ہے دو اٹیکس کے بعد ایک مئی میں ہوا تھا داسو ہائیڈروپاپ پروجیکٹ میں جو چینیز نیشنلز کام کرتے ہیں وہاں پہ اور ابھی ایک اور ریسنٹلی ہوا ہے کراچی ائیپورٹ کے باہر جہاں پہ چینیز نیشنلز جو آرائیو ہوئے تھے ان کی اوپر ایک سویسائیڈ اٹیک ہوا تھا تو اپیرنٹلی اب نیوز میں یہ چیز آنی شروع ہو گئی ہے کہ چینیز جو ہیں وہ پاکستانی گورمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنلز کی پروٹیکشن ہم خود پروائیڈ کر لیں گے پاکستان جو ہے فیلحال اس ریکویسٹ کو قبول نہیں کر رہی اور اس کو بڑی وہ ڈیلیکٹی مینج کرنا پڑ رہے ہیں دونوں سائیڈ اس بات کو افیشلی ڈینائی کرتے ہیں تو فورن آفیس کا تو آج ہی ڈینائیل آیا ہے اور خباروں میں بھی چل رہے ہیں ابھی کہ فورن آفیس پوکس پرس نے کہا ہے کہ نہیں ایسے کوئی چیز نہیں ہے اور چینیز سائیڈ سے جو ان کی پازے جو ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں ان میں اس چیز کا نہ کوئی ذکر ہوتا ہے اور زیادہ تار جو اپنا وہ ایمفیسس ہے وہ ڈالتے ہیں کوپریشن اور بیوچول کوپریشن اور اس قسم کی چیزوں میں لیکن کافی حد تک اب بات نکل آئی ہے کہ باہل ایکٹری جب چینی اور پاکستان بات کرتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کو ٹوکنے کی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں جیسے آپ نے کہا کہ افیشلی بھی ابھی بھی کوپریشن کا ذکر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں جیسے چینی ایمبیسیڈر نے اگلے دن جو عساق ڈار صاحب کی گفتگو کے بعد پھر کومنٹ دیا اس کے علاوہ جیسے یہ خبریں سامنے آتی ہیں جو لیک ہو رہی ہیں اور آبیسٹی وہ لیکز کہیں سے تو آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی مینج کریں تو کہیں نہ کہیں تو پریشر یا ہم کہیں کہ پریشر بیلڈ ہو رہا ہے یا کنسرن بیلڈ ہو رہا ہے اور وہ پبلک بھی ہو رہا ہے جس کو کہتے نا کہ ایک سامنے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ all is well said صحیح ہے مگر پھر ساتھ ساتھ یہ سب کچھ یہ سٹیٹمنٹس یہ خبریں یہ آتو رہی ہیں بلکل آپ نے درست چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو ایکسچینج ہوا تھا چینیز سفیر کا ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ اور یہ بڑا انیوزول ہے کہ ایک سفیر جو ہے وہ فورن منسٹر کو اس طرح سے پبلکلی کانٹرڈک کرے لیکن ڈار صاحب تھے تب انہوں نے اس موقع پہ کافی انسینسیٹیوی ہاتھ رکھ لیا اس ایشو کی اوپر سیکیورٹی آف چینیز نیشنل انہوں نے کہہ دیا جا کے ایک بھری محفل میں چینیز سفیر کے سامنے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ چائنا پھر بھی انویسٹ کرتا ہے اس کے باوجود کہ یہاں پہ چالیز نیشنل سکی پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے سفیر نے پر ان کو کریکٹ کیا تھا کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں دیدیزہ آنیکسیپٹبل اور ان کو روکنا بہت ضروری ہے پرائیورٹی نمبر وان ہو رہی جائی ہے یہ ایک ایک اگزامپل تھا جہاں پہ جو بیکراؤن میں جو ان کی جو پرائیوٹ کورٹرز میں جو ایکچول گفتگو ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ گئی اور اس کا ایک پبلک ڈسپلی ہمیں نظر آ گیا اس طرح کے اور بھی ہوئے ہیں لیکن آف ریکارڈ جو لوگ اس ڈائیلوگ میں انوالفڈ ہیں وہ تو بڑا کھل کے بتا رہے ہیں جیسے رویٹرز کی جو ریپورٹ ہے جس کو ڈینائے کر رہے ہیں ابھی فورن آفیس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس نے تو پانچ آف ریکارڈ سورسز کو سائٹ کیا ہے with direct knowledge of these terms پانچ is a lot and there are others as well پات بہت سیریس ہے پاکستان اور چینا کے درمیان دو چیزوں کی اوپر اب گستگو چل رہی ہے one is security of Chinese nationals in Pakistan and the other is rescheduling of Pakistan's payables to China چاہے وہ debt restructuring ہو bilateral debt کی یا payables from connection with past projects یعنی کہ دونوں بہت uncomfortable issues ہیں سر absolutely دونوں بہت uncomfortable issues ہیں لیکن اوپر اوپر سے rhetoric جو آ رہی ہے وہ mutual cooperation اور ان چیزوں کی ہے لیکن اس rhetoric کو بھی اگر ہم اور سے دیکھیں تو مثال کے طور وہ کہتے ہیں ML1Q پر کام کریں گے جو railway line کی upgradation ہے لیکن اس میں کام کیا کریں گے جو اس کے لئے ہم financing ڈھونڈیں گے فنانسنگ تو اس کی کوئی دس سال ہو گئے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہی سات ارب آٹھ ارب ڈالرز کا ایک پروجیکٹ ہے کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے لئے پیسے نہ چائنہ نہ کوئی اور ملٹی لیٹرل یا کوئی اور پرائیویٹ پلیئر دوسری چیز کی وہ ذکر کرتے ہیں اب گریڈیشن آف کاراکورم ہائیوے اس کی alignment جو ہے تھا کھوٹ سے لے کے رائے کھوٹ بریج میں رکھال میں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ فینانسنگ ایک دور مل جائے تو اس پر کام ہوگا تو ریٹریک کو بھی جب قریب سے دیکھا جائے بہت شکریہ